آپ کے بدلی کار دی جائے گی اگلا ایکشن کیا ہوگا کہ ہم آپ کے جی ایچ کو پر قبضہ کریں گے آپ کے عوانوں پر قبضہ کریں گے اور اس ہی رات کو پھر مرشل آیوب خان نے استفادے کر گھر چلا گیا تھا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کی جو طاقت ہے ریاست کی جو حزت ہے ریاست کی جو شان ہے وہ میند لشتبکہ ہوتا ہے اور میند لشتبکہ وہ ایک چپڑاسی سے لے کر شکلی تک ہوا کرتا ہے ہم سب کے ہم سب کے دکھ ہم سب کے جذبات ہم سب کے مستقبل اس بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ سان جائے اور ہم پہ کسی ایک منازم پہ وار کرنا یہ پھوری ریاست کے میند لشتبکہ کے وار ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جناب یہ جو کابینہ ہے میں سزار کمرزمان صاحب سے یہ کہوں گا کہ اگر یہ جو جو مدعوش وزیر آزم بیٹھا ہے وزیر آزم اور اس کا جو وزیر بیٹھا ہوا ہے اگر آپ بھی اتجاز ان کر کے استفاد نہیں دیں گے تو پھر ہماری آپ سے بھی ہم قطعہ دلگی کا اعلان کریں گے کہ آپ بھی ان چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ آپ بھی شمل ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا تقاضی ہے جمہوریت کا تقدس یہ ہے کہ اس وقت پوری آزاد کشمیر کے ملازمین پورے میند لشتبکہ اس پہ وار کیا گیا ہے اس کے عزت و وقال پہ حملہ کیا گیا ہے اگر آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو چوروں کا دوست چور ہوتا ہے ڈاکوں کا دوست ڈاکوں ہوتا ہے مدوشوں کا دوست مدوش ہوتا ہے اس لئے ہم اس سٹیج دیب آپ سے بھی چونکہ آپ ہماری حلقے سے ہمارے نمائندہ ہیں ہم آپ سے بھی بطال بات جاتے ہیں کہ اگر وہ قابیلہ میں جاتا ہے تو آپ قابیلہ سے ریزائل ہو کر ہماری طبقے میں آ جائیں ہماری اس صفوں میں شامل ہو جائیں پھر ہم چلتے ہیں میں یہ جائے علاق کہتے ہیں کہ وزیراعظم اس میں شامل ہے آئیش وقت اگر اس نے اس کو مہتر نہیں کیا برطرف نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم بھی اس میں شامل ہے ہمیں آج میرے صدار قبیر صاحب آپ کو اپنے تیچران نائزشن کے جو صدر ہیں ان کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ازاد کشمیر کے تمام لازمین سے کہیں کہ اگر وہ چوبیس جنگے کے اندر اس کو قابیلہ سے برطرف نہیں کرتا اس کو قابیلہ سے نکالتا نہیں ہے تو پوری ازاد کشمیر کے لازمین ایک رہاستی قام کاران کریں ہم صف آباد کی پارلیمنٹ پر قمضہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ حکومت کیسے چلتی ہے ہم بتاتے ہیں کہ ریاست کیسے چلتی ہے جب ہم لینٹ افسروں کی بات کرتے تھے جب ہم سکتری مالیات کے خلاف بات کرتے تھے جب ہم آئی جی کے خلاف بات کرتے تھے کہ ازاد کشمیر کا ازاد کشمیر کا ملت پر کشن طبقہ اس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اس کے اندر سلائیتیں موجود ہیں ہم اپنی ریاست کو پڑے خوشی سے چلا رہے ہیں اس وقت یہی لوگ ہمیں غدار کہتے ہیں آج بارہ مطالبہ ہے کہ ان لینٹ افسروں کو بھی دریاں جیلن کے ر پاکستان بیج تو ہم اپنے رسائے پرے ہو گئے میں نے آپ کے ساتھ آپ کی تحریک کے ساتھ اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہوں